بسم اللہ الرحمن الرحیم دولت مند اور امیر ہونے کا وظیفہ کسرت مال و دولت کے لئے نقش رزق اسلام علیکم ناظرین اگر آپ تنگیہ رزق کی وجہ سے بے شمار گھریلو پریشانیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں یا آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور اس کی ادائیگی کے کوئی اسباب نہیں بن رہے یا پھر آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے یا آپ بے روزگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ رزق کمانے کا کوئی بہترین سبب بن جائے یا پھر آپ کو رزق تو بہت ملتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی اور پیسہ جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے جس وجہ سے روزمرہ کے اخراجات کو پورا کرنے میں آپ کو بے حد دشواریوں کا سامنا رہتا ہے حتیٰ کہ آپ کے رزق میں بے برکتی کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کی بہترین پرورش نہیں کر پا رہے تو آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روح سے تنگستی کی اصل وجوہات اور دولت مند ہونے کا وظیفہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ڈال سکتی اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے ناظرین انسان کے اپنے ہی عمال کے سبب اس پر جو پریشانی آتی ہے اس کا ذکر سورہ شورا کی آیت نمبر اٹھالیس میں بھی موجود ہے جس کا ترجمہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر ان کو انہی کے عمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتے ہیں بے شک انسان بڑھانا شکرہ ہے ناظرین تنگیہ رزق کی دوسری وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا اسی بارے میں سورہ تلاق کی آیت نمبر ساتھ میں جو ارشاد باری طالع ہے اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے اللہ تنگی کے بعد آسانیوں فراغت بھی کر دے گا ناظرین قرآن و حدیث کی روح سے تنگ دستی کی جو دو وجوہات ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں یعنی ایک تو سابقہ گناہوں کی سچے دل سے مافی اور دوسرا حالت تنگ دستی میں خیرات ادا کرنا دونوں ہی رزق کی بندش کا فوری توڑ ہیں ناظرین ہمارے معاشرے میں زیادہ تر افراد چونکہ توہمات اور شیطانی بسمسوں کا شکار ہیں اسی لیے جب بھی ان کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ اپنے عمال کا محاصبہ کرنے کی بجائے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ضرور کسی نے بندش یا جادو کروا کے ان کا رزق بند کیا ہوگا ناظرین جادو کی تصدیق تو قرآن کریم میں بھی کی گئی ہے مگر ہر انسان پر رزق کی تنگی کی وجہ صرف جادو اور بندش نہیں ہوتی بلکہ بعض پر قدرت کی طرف سے آسمائش چل رہی ہوتی ہے بعض اپنے ہی گناہوں کے سبب تنگی رزق کا سامنا کر رہی ہیں اور بعض جادو بندش اور بری نظر کے اثرات کی ضد میں ہیں ناظرین تنگ دستی سے نجات کا حل یہ ہے کہ جو افراد گناہ کے مرتقب ہوتے رہتے ہیں اور تنگ دست ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی بادہ مالیوں پر نگاہ ڈالے اور جو جو گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں انہیں آئندہ نہ دہرانے کا اللہ تعالیٰ سے معافی مان کر پکتہ اہد کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق فرات کرتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی یہ دعا روزانہ بعد اس نمازِ عشاء کم از کم گیارہ مرتبہ کلاوت کریں انشاءاللہ اس عمل سے صرف گیارہ دن کے اندر اندر آپ کا رکا ہوا رزق رحمتِ الہی سے پھر سے جاری ہو جائے گا وہ دعا حدیث مبارکہ میں یوں آئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آج رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنی میں نے آپ کی جو دعا سنی وہ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں کشادگی دے اور میرے رزق میں برکت دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان دعایا کلمات نے کچھ چھوڑا یعنی ان میں دین و دنیا کی سبی بھلائیاں آ گئی ہیں ناظرین ایسے افراد جو حاستین کی نظر برد کا شکار ہیں یا ان پر کسی نے جادتونا یا پھر بندش کروا دی ہے ان کے لیے ہمارے روحانی سینٹر میں اللہ کے پاک ناموں اور قرآنی آیات سے بنی نقوش موجود ہیں جن پر عربوں خربوں کی تعداد میں اسم آزم کا برد کر کے دم بھی کیا جاتا ہے اور اس پر نظر برد اور جادو کی کارٹ کے لیے مقصود قرآنی آیات کی ہزاروں کی تعداد میں خلاوت کرنے کے بعد ان نقوش پر دم کر دیا جاتا ہے ناظرین تنگ دستی سے نجات کا نقش ہمارے روحانی سینٹر میں نقش رزق کے نام سے موجود ہے جس کی برکت سے بے روزگاروں کو بہترین روزگار اتا ہوا کرزداروں کا کرز غیبی ذرائع سے ادا ہوا بعض کو کاروبار میں اس قدر منافع ہوا کہ وہ دنوں میں مالدار ہو گئے الگرز ہزاروں تنگ دست افراد کو نقش رزق میں موجود اللہ کے پاک ناموں کے وسیلے سے مال و دولت میں کسرت اتا ہوئی اگر آپ بھی یہ نقش ہمارے روحانی سینٹر سے بطول چودہ سو روپے حدیعہ یا پھر اہت کے ذریعے فی سبیڑیلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk شکریہ اللہ حافظ